بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد یہ بخاری کا اگلا باب ہے اور اس باب کے اندر باب و قولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلم کم باللہ یہ باب کا ایک حصہ ہے بی دوسرہ حصہ و انا معرفتہ فعل القلبی اور دوسرہ حصہ ہے انا معرفتہ فعل القلب یہ دوسرہ حصہ ہے یہ بخاری کے مشکل ترین ابواب میں سے ہے اس کی بیشمار توجیہات کی گئی ہے اور بخاری کی شروعات بھری ہوئی ہے کشف الباری میں حضرت نے بہت تفصیل لکھے فتو الباری میں ابن حجر اسکلانی نے تفصیل لکھے علامعینی نے امدت القاری میں تفصیل لکھے اور توضیح کے اندر اور جو شروعات ہیں اس میں بہت تفصیل لکھے ہیں اس تفصیل کے اندر ہم جائیں گے تو ہم یہیں بیٹھے لیں گے دو باتیں سمجھ لیجئے کہ ترجمت الباب کے دو حصے ہیں پہلا حصہ انا عالمكم باللہ کہ میں تمہیں میں اللہ سے اللہ کو زیادہ جانتا ہوں سب سے زیادہ جانتا ہوں اعلم اس میں تفصیل میں اللہ کو تم سب سے زیادہ جانتا ہوں ایک بات دوسری بات انا معرفت فعل القلب اور معرفت یہ دل کا فعل ہے نمبر ایک تو امام بخاری رد فرما رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو کہ ایمان کو ایک مقام پہ سمجھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ علم باللہ اچھا پہلے تو اسی میں جھگڑے ہیں کہ کتاب العلم میں آنا چاہیے تھا ایسا آنا چاہیے تھا ویسا آنا چاہیے تھا لیکن کتاب الایمان ہے علم باللہ کا تعلق علم باللہ کا تعلق جو کہ ایمان صرف ہوتا ہے تو اس وجہ سے کتاب الایمان میں لے کر آئے ہیں انا اعلموکم باللہ کہ میں کیا ہے کہ علم علم جو ہے وہ سب سب کا متفاوت ہوتا ہے میں اگر میں گاڑا استعمال کرلوں تو آپ پوچھ لیجئے گا علم جو ہے وہ سب کا متفاوت ہوتا ہے یعنی کسی کا کم ہوتا ہے اور کسی کا زیادہ ہوتا ہے ایک منٹ ایک منٹ علم میں تفاوت ہوتا ہے کسی کا علم کم ہوتا ہے اور کسی کا علم زیادہ ہوتا ہے تو یہاں پر بتا دیا کہ جیسے علم کسی کا کم کسی کا زیادہ ہوتا ہے تو ایمان کا تعلق علم کے ساتھ ہے لہذا جیسے علم کم ہے تو کسی کا ایمان کم ہوتا ہے اور کسی کا علم زیادہ ہے تو ایمان زیادہ ہوتا ہے ہم اس کا جواب دے چکے ہیں سمجھا بھی چکے ہیں دوسرا بعضی حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایمان کا تعلق صرف اقرار باللسان سے ہے اقرار باللسان ہے تو ایمان اگر اقرار باللسان نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے بعضی حضرات یہ کہتے ہیں تو اگر اقرار باللسان ہے تو ہی ایمان کافی ہے ایمان کا تعلق قلب سے بالکل بھی نہیں جیسے کہ ہم کہتے ہیں ایمان اقرار باللسان ہے اور تصدیق قلبی کا نام ہے ہم کہتے ہیں ایمان ان دونوں چیزوں کا نام ہے تو ہم بخاری یہاں پر رد کر رہے ہیں کہ معرفت جو ہے وہ قلب کا فعل ہے دل کا فعل ہے مطلب ایمان کا تعلق تصدیق قلبی سے ہے بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَكِنْ يُعَاقِدُكُمْ بِمَا كَسَّبَتْ قُلُوبُكُمْ اب اس کے اوپر بھی بحث ہے کہ یہ تو ایمان کے بارے میں ہے اور سب کے بارے میں ہے تو ایمان کے بارے میں کیوں بات واضح ہے اس میں بڑھنے کی ضرورت نہیں وَبِسْتَنَدِ الْمُتْسَلِمِنَّا اِلَىٰ اِمَامِ الْبُخَارِ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ حَدَّثَنَ مُحَمَّدُ بِنُ سَلَامٍ قَالَا اَقْبَرْنَ عَبْدَتُ اَنْ حِشَامٍ عَنَا بِهِ اَنْ عَيْشَةَ رَزِي اللَّهُ تَلَنْهَ قَالَتْ قَالُوا تو صحابہ اکرام نے ان سے کہا اِنَّا لَسْنَا كَهَئِ اَتِكَ ہم آپ کی طرح کی نہیں ہیں اِنَّا لَسْنَا ہم بالکل بھی نہیں ہیں کہ ای اتِكَ آپ کی حییت کے آپ کی کیفیت کے آپ ہمیں تھوڑے تھوڑے عمال دیتے ہیں ہمیں اور زیادہ عمال کرنے ہیں تو اِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِكَ وَمَا تَعْقَّرَ کہ اللہ نے آپ کی گناہ معاف کر دی ہیں پہلے اور بعد کے اب ہماری تو ایسا نہیں ہے جب ایسا نہیں ہے تو ہمیں تو زیادہ عمال کرنے چاہیے اور بڑھ چڑھ کے عمال کرنے چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فَيَغْضَبُ حَتَّعْ يَعْرَفُ الْغَزَبَةِ فِي وَجْهِ آپ کو غصہ آیا یہاں تک کہ آپ کے چہرے سے غصہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا ثم يقول پھر آپ نے فرمایا اِنَّ أَتْقَاكُمْ میں تم سے زیادہ متقی ہوں وَأَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ أَنَا اور میں تم سے بھی زیادہ اللہ کو جانتا ہوں یعنی یہ جو معرفت ہے کہ مجھے تم سب سے زیادہ ہے اس کے باوجود میں تم کو جو عمال بتا رہا ہوں وہی عمال کرنے کے ہوتے ہیں وہی عمال تمہارے کرنے کے ہیں اس سے اوپر نیچے عمال کروگے تو تمہارا نقصان ہوگا اس سے اوپر نیچے جاؤگے تو تم غلط کروگے یہ حدیث اپنی جگہ پر الگ تفصیل لگتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ صحابہ آئے اور کہنے لگے کہ میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا قسم کھائی میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا قسم کھائی میں زندگی بھر نکاح نہیں کروں گا قسم کھائی کہ میں زندگی بھر رات کو سوں گا نہیں ان تینوں چیزوں کی قسم ان تین بندوں نے کھائی ان تینوں چیزوں کی قسم کھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ نہیں میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افتار بھی کرتا ہوں میں نکاح بھی کرتا ہوں اور اپنی زندگی میں مشغول بھی ہوں میں رات کو سوتا بھی ہوں اور میں رات کو جاکتا بھی ہوں کہنے لگے یا رسول اللہ انہ لسنا کہائی عطیقہ ہم آپ کے جیسے تو نہیں کہ ان اللہ قد غفر علاقہ ما تقدمہ من زبیق وماتاف اللہ نے تو آپ کو معاف کیا ہوا ہے جب اللہ نے آپ کو معاف کیا ہوا ہے تو آپ کو ان چیزوں سے پرچانی نہیں ہوگی لیکن ہمیں تو پریشانی ہے تو آپ غصے ہوگی نراز ہوئے اس بات کے اوپر کہ 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 عمال آپ کو آپ کی مطابقت کے دیے جاتے ہیں چنانچہ چنانچہ جب آپ کو آپ کے مطابقت کے عمال دیے جاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسی کے مطابق عمال کریں اپنی زیادہ اکلن لڑائیں پیغمبر علیہ السلام کے اتباہ میں ہی نجات اور فائدہ ہے بس یہ حدیث میں یہیں پہ آج کا سبق روک رہا ہوں کیونکہ میرا مطابق بہت لمبا ہو گیا تھا اس لئے میں آگے دیکھ نہیں سکا سبق ہمارا یہیں تک آپ میں نے نوٹ کیا ہے آپ لوگوں نے بھی نوٹ کیا ہوگا شاید یا نہیں کیا ہوگا کہ ابودعوت کے سبق کی کیفیت ایک الگ ہوتی ہے بخاری کے سبق کی کیفیت ہی ایک الگ ہوتی ہے اگر نہیں نوٹ کیا تو آپ نوٹ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی لائے گا کوئی بات پوچھتی ہو تو پوچھ لیجئے گا پوچھتی ہو تو پوچھتی ہو تو پوچھتی ہو تو پوچھتی ہی